بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ لیولز ہیں آئیے شروع کرتے سب ایٹومک پارٹیکلز سب سے پہلا پارٹ جو ہے وہ ہے سب ایٹومک پارٹیکل کا یعنی وہ اجزاء جن کے ملنے سے ایٹم بنے اس کو سب ایٹومک پارٹیکل کہتے ہیں یہ تین اجزاء سے مل کر بنتا ہے الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون سے ایٹم عزیز طالبہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر جاندار شے یا کوئی بھی چیز مادے سے وجود میں آتی ہے مادہ یعنی میٹر ایٹم میٹر کا بیسک یونٹ ہے میٹر کیا ہوتا ہے یعنی مادہ کیا ہے ہر وہ چیز جو وزن رکھی اور جگہ کے میٹر کھلاتی ہے for example liquid solid and gas ایٹم کیا ہے دا سمالیسٹ پارٹیکل of an element that still has the properties of that element for example oxygen and helium atom salt salt ابھی آپ water کا molecule دیکھ رہی ہیں جو کہ hydrogen اور oxygen سے مل کر بنا ہے آرگیز اورگینل 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 سمالیسٹ سپیشیلائیس سٹرکچر is in سیل which پرفارم سپیسیفک فنکشن یعنی اورگینل کہتے ہیں سیل کے پارٹس پارٹس آرگینل یا سمال آرگینل 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 یعنی سیل کس چیز سے بنتا ہے وہ بنتا ہے اورگینل سے یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں جو کہ اپنا سپیسپک فنکشن کو پرفارم کرتے ہیں فر ایکزیم پر کلوروپلاسٹ مائٹوکونڈریا نیوکلیس سائٹوپلاسوم رائیبوسوم وغیرہ سیل the smallest اور basic minute of life یعنی زندگی کی ابتدار جب ہوتی ہے وہ سیل سے ہوتی ہے یعنی سیل خود ایک زندہ وجود ہے سیل کا جو ورڈ نکلا ہے وہ لیٹن لیگویڈ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے small compartments cellular یعنی سیل کسی بھی زندگی کی بنیادی اکائی ہے اور سیل کے ملنے سے ہی کوئی جاندہ شہر وجود میں آتی ہے types of cells cells کی بہت ساری ٹائپ سے زندہ ایشیاں میں جس ہم جانتے ہیں humans animals اور اس میں آتے ہیں پلانٹس types of cells میں آتے ہیں stem cells bone cells blood cells muscle cells fat cells skin cells nerve cells endothelial cells اور cancer cells tissue a group of smaller cells that perform a specific function یعنی سیل کے ملنے سے ایک جیسے جب cells کے groups ملتی ہیں تو tissue بنتا ہے اور وہ specific function کو perform کرتا ہے اسی طرح tissues کے ملنے سے organ بنتا ہے an organ is a structure that is composed of at least two or more than tissue types and perform a specific set of function for the body like heart brain liver kidney etc yeah 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 more than two tissues کے ملنے سے organ بنتا ہے اور وہ organ ہماری body میں کوئی نہ کوئی اہم فنکشن ادا کرتا ہے جسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہیومن ہارٹ ہیومن ہارٹ کا کام کیا یہ پمپک آرگن ہے یہ بلچ کو سرکولیٹ کرتا ہے پورے باڈی میں سیتنا برین ایک مکمل آرگن ہے جو کہ ہماری ناسف کنٹرولنگ کرتا ہے باڈی کی بلکہ سیگنلز کو بھی پورے باڈی میں بھیجتا ہے ہیومن لنگز یعنی پھپڑے انٹرنل آرگن ہماری باڈی میں پہ جانے والے کچھ آرگن یہ ہیں جو کہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہی ہیں آرگن سسٹم گروپ آرگنس دیکھ ورڈی ایزا بیولوجیکل سسٹم تو پر فارم ون اور مور فنکشن یعنی ابھی ہم نے پڑھا مختلف آرگنس کے بارے میں یعنی ٹیشیوز مل کر آرگن بناتے ہیں اسی طرح جب آرگنس ایک یا دو آرگن یا اس سے زیادہ آرگن مل کر کوئی ایک کام سار انجام دیں اب باڈی میں تو وہ آرگنس سسٹم کہلاتا ہے جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نرویس سسٹم نرویس سسٹم جو ہے ہمارے باڈی میں مختلف آرگنس سے مل کر بنا ہے ہیومن ریسپاریٹری سسٹم اس کے اندر ہم دیکھ رہی ہیں کہ دو سے زیادہ آرگن مل کر ایک فنکشن پرفارم کر رہی ہیں اورگینیزم آرگنس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اورگینیزم آرگنس سے مل کر کوئی فنکشن ادا کرے تو اور تو وہ کیا بنتا ہے اورگینیزم یعنی ایک زندہ کا وجود بنتا ہے لائک ہیومن یعنی انسان سنیک اور مشروع ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرگینیزم ہیں جو کہ آرگنس سسٹم سے مل کر بنے ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا میں انڈنے والے پرندے زمین پر رہنے والے جاندار اور سمندر میں تہنے والی مخلوق سپیشی جو ہے وہ کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ گروپ آف سیمیلر اورگینیزم کہلاتی ہیں سپیشی ہر سپیشی دوسری سپیشی سے مختلف ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں ہم نے دیکھا ڈیورز وغیرہ کی پاپولیشن اپ گروپ آف آرگینیزم آف سیم سپیشی لیونگ ان دہ سیم ایریا یعنی وہ زندہ وجود جاندار جو کہ گروپ کی شکل میں رہیں وہ سیم سپیشی کہلاتی ہیں اور جس ایریا میں رہتی ہیں اس کو ہم وہاں کہتے ہیں پاپولیشن یعنی ہرڈ آف کیٹل، ٹاؤن آف پیپل اور پرائیڈ آف لائنز یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ پاپولیشن ہے ایلیفینٹس کی جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں فوریسٹ میں کمیونٹی ٹو اور مور پاپولیشن آف دیفرنٹ سپیشی لیونگ ان انٹریکٹنگ ان دہ سیم ایریا کمیونٹی میں ٹو یا مور دن ٹو پاپولیشن جب رہتی ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہیں کمیونٹی کہلاتی ہیں ایکو سسٹم جب کمیونٹی رہتی ہے کسی ایک جگہ پر اس میں لیونگ اور نون لیونگ دونے چیزیں آ جاتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں ایکو سسٹم اب ہم دیکھیں اس میں ڈیزرٹس ہے فوریسٹ ہے سی ہے کیونکہ کمیونٹی کا حصہ ہے بائیو سفیر بائیو کہتے ہیں لائف کو سفیر کہتے ہیں سرکل کو یعنی ارد کے اوپر جتنا بھی کچھ ہے وہ سب بائیو سفیر کھلاتا ہے زمین سمندر کے تیہ میں تیہنے والی مچھلی سے لے کر آسمانوں میں پہاڑ پر موجود چوٹی تک ریگنے والے کیلے تک جتنی بھی چیزیں آتی ہیں لیونگ اور نون لیونگ وہ بائیو سفیر کہلاتے ہیں یعنی بائیو سفیر میں کیا کہا آتا ہے ہائیڈرو سفیر لیتو سفیر ایکو سفیر ایکو سفیر یہ دیکھیں بائیو سفیر کی بیوٹیفول اگزیمپل لیونگ اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو سمندر میں ہیں ڈیزرٹس میں ہیں یعنی ارد پر ہیں ایکو سفیر میں ہیں جتنی بھی ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں بائیو سفیر اور اس کی بھی تین ایکزیمپل یعنی ہماری ارد ہے جو کہ بھری پڑی ہے اورگینیزم سے سیمیرائز تا ہول لیکچر اس پورے لیکچر کو ہم چند اگر لفظوں میں بیان کریں تو کچھ یوں ہوگا کہ زندگی کی ابتداء جن چیزوں سے ہوتی ہے یا جن تخریقی مراحل سے گزرتی ہے وہ کچھ یوں ہیں سب سے پہلے آتا ہے سب ایٹومک پارٹیکل سے بنتا ہے ایٹمز ایٹمز سے بنتا ہے مولیکیول مولیکیول سے بنتے ہیں سیل سیل سے بنتے ہیں ٹیشوز ٹیشوز مل کر بناتے ہیں اورکن اورکن مل کر بناتے ہیں اورکن سیسٹم یعنی باڈی سیسٹم باڈی سیسٹم سے بنتا ہے اورگینیزم اورگینیزم سے بنتا ہے پاپولیشن پاپولیشن سے منتی ہے کمیونٹی کمیونٹی سے منتا ہے ایکو سسٹم اور ایکو سسٹم بناتا ہے بائیو سفیر اللہ تعالیٰ پرانی وجید میں بارہاں کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو یہاں پر ایک بائیولوجسٹ نے اورگینزمز کو یعنی بائیولوجیکل اورگنائزیشن کو جن لیولز پر تقسیم کیا ہے ہم نے اس کو آج مختصر طور پر جانا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ہر چیز کو الگ الگ ڈیٹیل میں سمجھیں گے موسیقا 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 موسیقی